اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سروڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مزبان لارف خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائن پر آئین اور پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے وزیر آزم کہتے ہیں عدالتی فیصلے سے قانون دان برادری سائلین میڈیا اور عوام کی حصول انصاف کے لیے توقعات کو دھچکا لگا ہے پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا وزیر داخلہ کہتے ہیں پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی گورنر راج کا جواز ہوگا گورنر راج پر گفتگو کرنے والے آوارہ گفتگو کے عادی ہیں رانہ سناؤلہ کی دھمکی پر فواد چودری کی جوابن وفاقی حکومت گرانے کی دھمکی پی ٹی آئی رینما کہتے ہیں ہم نے رد عمل دکھایا تو حکومت نہیں رہے گی پور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اسلام آباد میں کب تبدیلی لانی ہے پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر ملنے کی توقع آئی ایم ایف کا کرزہ دوسرے ذرائع سے مزید فانینسنگ کے راستے کھوڑ سکتا ہے امریکی کرنسی کی رفتار رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ڈالر تاریخ کی نئی بلندنین سطح 238 روپے پر پہنچ گیا روپے کی بے قدری کا سلسلہ متواتر جاری کرونا وائرس کے وار میں ایک مرتبہ پھر تیزی آگئی آلمی محلک بابا کے وار سے مزید چار افراد چل بسے مرضبت کیسز کی شراتین فیصد سے متجاویز موسیقی وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ کی ساتھ کا تقاضہ اور کرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تاکہ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئین نے ریاستی اختیارات پارلیمنٹ انتظامیہ اور عدلیہ کو تفویز کیے ہیں آئین اور پارلیمنٹ کی بالدستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کے وزیراعظم پنجاب سے متعلق فیصلے پر ٹویٹ کے ذریعے اپنا رد عمل دیا جس میں وزیراعظم نے لکھا کہ عدارتی فیصلے سے قانون دان برادری سائلین میڈیا اور عوام کی حصول انصاف کے لئے توقعات کو دھچکا لگا ہے ان کا کہنا تھا کہ آئین نے سب اداروں کو متعین حدود میں کام کرنے کا پابند کیا ہے کوئی ادارہ کسی دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتا وزیراعظم نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی ساکھ کا تقاضی اور قرین انصاف یہی تھا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تاکہ انصاف نہ صرف ہوتا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا وزیراعظم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر افسردہ ہوں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینچ فکسنگ اور بعض جگہ کہا گیا کہ بینچ فکسر بھی ایک جرم ہے ایک سینئر جج کے خط کے مندرجات پر گفتگو افسوسناک ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پوری قوم کے لیے لمائے فکریہ ہے نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور انتخابی مہم چلائیں گے رانہ سناولہ نے کہا کہ گورنر راج پر گفتگو کرنے والے عوارہ گفتگو کے عادی ہیں انہیں پیغام ہے یہ سمری وزارت داخلہ نے شائع کرنی ہے اور اس پر میں نے کام شروع کر دیا ہے پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی گورنر راج کا جواز ہوگا کسی نے بھی وفاق پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو اسے روکا جائے گا وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ حمدہ شباز ایک سو ستانوے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے فیصلہ آیا منرف کا ووٹ نہ گنا جائے گا اور وہ ڈی سیڈ بھی ہوگا پچیس ووٹ مائنس کر دیے گئے جبکہ قوم اسمبلی میں ووٹ گنے جانے کا فیصلہ بھی اسی سپریم کورٹ نے دیا تھا اب نئے فیصلے کی روح سے وہ پچیس لوگ بحال ہو گئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی کے بعد فواد چودری نے بھی وفاقی حکومت گرانے کی دھمکی دے دی مزید احوال اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی کے بعد فواد چودری نے بھی وفاقی حکومت گرانے کی دھمکی دے ڈالی فواہ چودری نے کہا کہ ہم نے رد عمل دکھایا تو حکومت نہیں رہے گی کور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اسلام آباد میں کب تبدیلی لانی ہے انہوں نے کہا کہ رانہ سناؤلہ بھونگی نہ ماریں بلکہ گورنر راج کی شک پڑھ لیں دوسری جانی پی جی آئی کے سیکرٹری اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ گورنر راج کی باتیں کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں عوامی راج لگ چکا ہے سنابات اول پلازا سے باہر نکلیں تو شباز شریف کی حکومت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے یہ عوامی رد عمل دو گھنٹے بھی برداشت نہیں کر سکیں گے عالمی کریڈیٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ موڈیز توقع کرتا ہے کہ آئی ایم ایف تیسری سی ماہی میں فرنس تقسیم کرے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے عالمی کریڈیٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا کردہ دوسرے ذرائع سے مزید فنانسنگ کے راستے کھول سکتا ہے موڈیز توقع کرتا ہے کہ آئی ایم ایف تیسری سہمائی میں فرنس تقسیم کرے گا فچ کے مطابق سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس ماہ پاکستان کی کرنسی اور بانڈس کو نقصان پہنچا آئی ایم ایف کی امداد میں تاخیر سے بھی سرمایہ کاری بیچین ہیں فچ نے کہا کہ پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے ایک اشاریہ دو بلین ڈالر ملنے سے ملک کی کرنسی اور بانڈس پر دباؤ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے دوسری جانب جے پی مورگن نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی ادائیگیوں میں ڈیفورٹ نہیں کرے گا بجٹ میں مطارف کرائی گئی اقتصادی صلاحات مالی کی فائیت شاری اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان کی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہے انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر پانچ اشاریہ پانچ چھ روپے اضافے سے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح دوسو اٹیس اشاریہ چار آٹھ روپے تک پہنچ گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر پانچ اشاریہ پانچ چھ روپے اضافے سے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح دوسو اٹیس اشاریہ چار آٹھ روپے پر پہنچ گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر یقینی سیاسی صورتحال افتوار بنیادوں پر ملکی ذر مبادلہ کے ذخائر میں تسلسل سے کمی اور آنے والے دنوں میں روپے کی قدر مزید گھٹنے کے خدشات کے پیش نظر درامدی شعبوں کے لیٹر آف کریڈٹس کھولنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے جس سے روپے پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے برامت کندگان ذر مبادلہ کی صورت میں موصول ہونے والی اپنی برامدی آمدنی کو بڑھانے سے گریف کر رہے ہیں ماہ دین کا کہنا ہے کہ جب تک سیاسی حالات بہتر نہیں ہوتے اور آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کرزوں کی کس جاری نہیں ہوتی اس وقت تک روپیہ بے قدر رہے گا اور ڈالر کی اڑان جاری رہے گی کورونا وائرس کے وار میں ایک مرتبہ پھر تیزی آ گئی عالمی محلق بابا کے وار سے مزید چار افراد چلبہ سے مذبت کیسز کی شرعہ تین فیصد سے متجاوز مزید افضلات اس رپورٹ میں پاکستان میں کورونا وائرس میں ایک مرتبہ پھر تیزی آنے لگی ہے جس کے سبب مزید چار افراد چلبہ سے مذبت کیسز کی شرعہ تین فیصد سے متجاوز ہو گئی قومی دارہ پرائے سہت کے جانب سے جاری کردہ عدال شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں سولہ ہزار سات سو چار کوویٹ کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھ سو بیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی این آئی ایچ کے مطابق اس دوران کرونا میں مبتلا چار مریض انتقال کر گئے جبکہ اب بھی ایک سو کیانویں مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس کے مذبت کیسز کی شرعہ ساڑھے تین فیصد سے زائد ریکارڈ کی گئی مزید خبریں بھی بولیٹ ان کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد